خوبصورت دانت انسان کی شخصیت میں بڑا ہی اہم رول کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم سمائل کرتے ہیں میفل میں تو ہمارے دانت بالکل صاف تکنے چاہیے لیکن ہمارے دانت بہت زیادہ پیلے ہو جاتے ہیں کچھ بجوہات کی وجہ سے ڈیلی ہم برش کرتے ہیں پروپر ٹوٹویز کے ساتھ ہم صبح شام دو بار دن میں دانتوں کو صاف کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے دانتوں کا جو درد ہے وہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے اور ہمارے دانت بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں خاص طور پر جو دانتوں کے اندر والے حصے ہوتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ یہ عمل گم ہو جاتی ہے مسورے خراب ہو جاتے ہیں ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے اور کئی پرابلمز ہمیں شو کرنے پڑتے ہیں بہت سے پرابلم ہم فیس کرتے ہیں تو اگر آپ کے دانت اس طرح سے بہت زیادہ پیلے ہیں صاف کرنے کے باوجود آپ کے دانتوں سے سمیل آتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ آج کی ویڈیو میں لائی ہوں ایک بہت اچھی ریمڈی جس کے ساتھ آپ کے پیلے دان سفید ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لے رہینا ہے نمک نمک کے بالکل عام نمک ہے نمک میں سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے یہ آپ نے ون ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے سیکنڈ ٹھنگ جو آپ یوز کریں گے وہ ہے لیمن لیمن میں کاربوکسری کیسیڈ ہوتا ہے اس کے بیچ آپ نے نکال لینے ہیں اور اس کے بعد لیمن کا رسٹ یوز کرنا ہے دانتوں کی کلین کرنے کے پرپس کے لیے لیمن کا اتنا اہم رول ہے کہ یہ دانتوں کو بہت ہی زیادہ ساف کر دیتا ہے آپ کی جو پلاہت اکٹھی ہو جاتی ہے دانتوں پر جو کئی کئی عرصے کی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو یہ نرم کر دیتا ہے اور جس سے دانتوں کی پلاہت کا اترنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو آپ نے ون لیمن آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کے جو بیچ ہیں وہ آپ نے نکال لینے ہیں اس کے اندر کاربوکسلک ایسیڈ ہوتا ہے جو ہمارے دانتوں کے مسودوں کو بلکل بھی خراب نہیں کرتا اور ہمارے دانتوں کو سٹرونگ بھی بناتا ہے اور دانت کو بلکل ساف کر دیتا ہے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں اور چاندی جیسے سفید ہو جاتے ہیں یہ ریمڈی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی اچھی ہے بلکل گھر کی چیزوں سے بنی ہے آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے تھرڈ تینگ جو آپ نے لینی ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ہماری سکن کے لیے ہمارے جو ہے وہ ہر قسم کی انگریڈنٹس میں یوز ہوتا ہے تو آپ نے یہ لے لینا ہے بیکنگ سوڈا دانتوں کو صاف کرنے کے لیے جو ہم پیسٹ بنانے جا رہے ہیں آپ نے اس کے اندر بھی بیکنگ سوڈا لے لینا ہے بیکنگ سوڈا سے آپ کے دانت بلکل وائٹ ہو جائیں گے جب آپ اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے اس طرح سے ریاکشن ہوگا فروسنس ہوگی ببلز بننا شروع ہو جائیں گے اور بڑا ہی پیارا سا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے بلکل گھر کی چیزیں ہیں کئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے فورت نمبر پہ آپ لے لینا ہے کوئی بھی ٹوٹھ پیسٹ کول گیٹ بھی اچھی ہے جو بھی آپ لینا چاہیں آپ جو یوز کرتے ہیں آپ وہ لیں اور کول گیٹ جو ہے وہ آپ نے ڈال لینے ہے اپنا ٹوٹھ پیسٹ تھوڑی سی اپنے اکارڈنگ ٹوٹھ پیسٹ کو اندر شامل کریں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھا پیسٹ بن جائے گا بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بلکل نیچرل چیزیں ہیں یہاں پر آپ چاہیں تو آپ گھر میں موجود حلدی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا ایفیکٹ بڑھے گا میں حلدی ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ وہ دانتوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمج کر سکتی ہے اگر آپ کے دانتوں پر زخم ہیں خاص طور پر محصوروں پر تو آپ اس کو نہ یوز کریں اس کے اندر نمک ہے جس کے اندر کلورائیڈ ہے کلورائیڈ ہمارے دانتوں کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو وہ آپ کی پیسٹ کو بڑا ہی اچھا بنا دے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا پیسٹ بن گیا اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا برش لینا ہے برش کے اوپر یہ پیسٹ لگا لینا ہے ڈائریکٹ آپ نے برش کو نہیں پیسٹ میں ڈال دینا بلکہ چمچ کی مدد سے اس طرح سے پیسٹ بنانا ہے دین آپ نے اپنے دانتوں پر اپلائے کرنا ہے اپلائے آپ نے اچھے طریقے سے دانت بلکل صاف کرنے ہیں ڈیلی دن میں دو مرتبہ صبح و شام آپ نے اسی پیسٹ سے دانتوں کو صاف کرنا ہے اور جب آپ صاف کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے جو اتنے پیلے دانت تھے وہ پہلی ہی بار میں کتنے صاف ہو گئے ہیں یہ ان کے دانت بہت ہی پیلے اور بہت خراب ہو چکے تھے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پہلے ہی باری میں کتنی کلینس کر دیا ہے جب آپ ڈیلی سے صاف کریں گے یہ پیسٹ اپلائے کریں گے تو آپ کے دانت کلین ہو جائیں گے آپ کو کسی بھی قسم کی صفائی کروانے کی ضرورت نہیں رہے گی جس سے آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ اپنے دودھ کا بہت کیار رکھا کریں دودھ انسان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے دودھ میں مجود کیلشیم آپ کی دانتوں کے ساتھ آپ کی ہڑیوں کو بھی سٹرونگ کرتا ہے تو اس کا لازمی استعمال کیا کریں نمبر دو سردیوں میں آپ دھوپ لازمی لیا کریں دھوپ میں ویٹمنٹ ڈی ہوتا ہے جو ہماری ہڑیوں کو مضبوط کرتا ہے نمبر 3 اور موسٹ امپورٹن دانتوں پہ مسواق کا استعمال کریں مسواق کا استعمال کرنا سنت مبارکہ بھی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ نیم کا مسواق یوز کریں اور ساتھ میں ساتھ فریش نیم کا مسواق آپ خود بنائیں اور دوسرے نمبر پر آپ پیلو کا مسواق یوز کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ مسواق کو چینج کیا کریں ہفتے میں دو مرتبہ اس کے علاوہ کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کیا کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں امید کرتی ہوں میرے یہ آج کی دانتوں کی ٹیپس آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ